بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے ایجیکٹیوز پر اور آج آپ کا یہ پانچمہ لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے لیکچرز میں گرامر پارٹس آف سپیچ تک اپیٹل لیٹرز کامن ناؤن پرپر ناؤن سنگلر پلورل پھر یوز اف اے این این اور اس کے بعد ناؤنز کی ڈیفرنٹ کسمیں لائک کلیکٹیو ناؤنز مسکلین فیمنن کامن جینڈرز ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پرو ناؤنز کو ڈسکس کیا پرسنل پرو ناؤنز انٹرگیٹی پرو ناؤنز ڈیمانسٹریٹی پرو ناؤنز ریفلیکسی پرو ناؤنز تو امید ہے کہ یہ سارے ٹاپکس آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور اگر نہیں آئے تو دوبارہ ان لیکچرز کو سن لیجئے گا دوبارہ بک کو دیکھیں انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے آج بات کریں گے ایجیکٹیوز کی تو یہ تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے اڈیجیکٹیوز نہیں پڑھنا کیا پڑھنا ہے ایجیکٹیوز یعنی ڈی ہے یہ اس میں ڈا ساؤنڈ یہ سائنٹ ہے اب ایجیکٹیوز ہوتے کیا ہیں یہ ہوتے ہیں کہ اس میں صفت جو کسی ناؤن کو ڈسکرائب کرتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر رکھو ہے ا سمارٹ ڈاگ ٹھیک ہے اب اس میں ناؤن کونس ہے ڈاگ اور سمارٹ کیا ہے یہ میں بتا رہا ہے کہ ڈاگ کس طرح کے انہوں بڑا خشیار ہے چالاک ہے کہ دیکھیں اس پر پکڑ کے وہ مالک کو لاکھے دے رہا ہے it means it is a smart ڈاگ اوکے then here building that is the noun اب old کیا ہے پرانی building یہ دیکھیں کسی condition سے آپ دیکھیں old building سے کیا مطلب بنا old جو ہے یہ ایجیکٹیو ہے اور building noun ہے یعنی old is noun کو ڈسکرائب کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسرسائز is there اس میں اپنے جسٹ اپنے ایجیکٹیوز کرنے کوئی سے جیسے you are so kind kind یہ آپ کا اس کا ایجیکٹیوز ہو جائے گا اسی طرح james was absent because he was ill تو absent اور ill یہ دونوں کے ایجیکٹیوز ہیں جو اس کی condition کو شو کر رہے ہیں then fill in the blanks آپ نے خود کرنی ہے اب یہ ایجیکٹیوز بنتے کیسے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایجیکٹیوز کے آگے ہم f u یعنی کسی بھی ناؤن کے آگے ہم f u l full یا l e ڈبل s less لگائیں تو اسے ایجیکٹیوز بن سکتا ہے full کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز موجود ہے less کا مطلب ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے like if you are saying a beautiful beautiful means جس میں خوبصورتی موجود ہے یعنی خوبصورت اس کے پر اسے ہم کہتے ہیں careless تو careless کیا ہے یعنی احتیاط کرنا less احتیاط یعنی اس میں نہیں ہے کیا ہو جائے گا لا پروہ careless تو careless یہ آپ کا ایجیکٹیو ہے اسی طرح اگر اس کا ناؤن بنائے تو وہ کیا بنے گا carelessness ٹھیک ہے جی تو اب اس میں ایک آپ نے اسیس کا حیار رکھنا ہے یہ وہ جو اوپر میں نے رول آپ کو بتائی گیا ہے اور secondly آپ نے یہ حیار رکھنا ہے کہ جب full کسی word کے ساتھ آئے گا تو f u l سپیلنگ سوں گے f u l دیں گے f u l ٹھیک ہے so now آگے پھر آپ کا اب کچھ ایجیکٹیوز ہیں جو y پہ انڈ ہوتے ہیں like dirt dirty sleep sleepy storm stormy mud muddy کچھ آپ کے i v e سے ختم ہوگے expensive talkative کچھ میں ing لگے گا cunning smiling ٹھیک ہے کچھ میں ly لگے گا daily weekly friendly کچھ لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ اپنے یاد رکھنا ہے کہ جو adverbs ہیں ان میں بھی ly لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ for example ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہاں پہ adverb کے طور پر یوز ہو رہا ہے یا adjective کے طور پر یوز ہو رہا ہے تو یہ ہمیں اس sentence کے context سے بتا چلے گا ٹھیک ہے for example he comes here daily تو اب یہاں پہ daily جو لگا وہ adverb ہے یعنی وہ روزان آتا ہے کیسے آتا ہے ہر روز یعنی کیا اس کی routine ہے تو وہ ہر روز آتا ہے تو یہ daily کیا ہوگا یہاں پہ ایسا adverb یوز ہو رہا ہے آگے اس میں a b l e a l e n تو یہ سارے یہاں پہ کچھ لفصول ایکزمپلز دی ہوئی ہیں اس طریقے سے بھی آپ کے adjectives ختم ہو سکتے ہیں now you have to do this exercise جیسے dirt سے کیا ہوگا yes dirty nation سے کیا ہوگا national play سے کیا ہوگا playful ٹھیک ہے تو باقی آپ google سے بھی ان کو search کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ نے اسی طرح ending اس کی کرنی ہے اب اگلے جو topic آگے that is the kinds of adjectives کون کون سی ہیں تو پہلی جو آتی ہے وہ کسی بھی چیز کی صفت کو بتاتی ہے وہ دکھائی کیسا دے رہا ہے کیا اس کی خاصیت کیا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں the qualities of nouns جو adjectives ہیں جن کو ہم qualities کہتے ہیں it means these are the adjectives of quality adjectives of quality like a cold drink a heart burn of his dog یہ سارے سارے ان کی صفت کو بیان کر رہے ہیں ایک اور قسم کے adjectives ہوتے ہیں جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیز آئی کہاں سے ہے اس کا origin کہاں سے ہے جیسے ملتانی سوہن حلوہ کہاں سے ہے اسی طرح بنو کا سوہن حلوہ تو وہ کہاں سے ہے بنو سے ہے اس طرح ایک origin اس کا کیا ہے origin means وہ آغاز کہاں سے ہوا ہے اس کا relation کسی ہے تو آپ جیسے چائنیز کنگ فو ان انڈیان ٹیمپل امیکسکن ہیٹ تو یہ سارے کے ساری ان کو کیا کہیں گے یہ آپ کے adjectives of origin ہیں پھر adjectives of colors آ جاتے ہیں تو جتنے بھی چیزوں کے نام ہیں وہ adjectives of colors ہیں آپ نے یاد رکھنا کہ c-o-l-o-r this is the american spelling or british spelling یعنی جس کو ہم follow کر رہے ہیں these are c-o-l-o-ur ٹھیک ہو گیا تو grey ہو گیا white black ہو گیا یہ سارے کے سارے کہیں تھی adjectives of colors اس کے بعد آجاتے ہیں adjectives of size جیسے نام سے ظاہر ہے کہ کس چیز کو شو کرتے ہیں size کو شو کرتے ہیں یعنی وہ چھوٹا ہے بڑا ہے نیچا ہے کیسا ہے تو یہ سارے دیز are the adjectives of size پھر آپ کے ہاں اس میں ایک important point اپنے ذہن میں رفنا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے انچائی میں بڑھا اور ایک جگہ زیادہ گھیر رہا ہو ٹھیک ہے اب جو انچائی میں بڑھا ہوتے ہیں جو نیرو ہو تنگ ہو اور بڑھا ہو جیسے انسان ہوتے ہیں اس کے لئے لفظ ہم tall use کریں لیکن ایک ایک ایسی چیز ہے جو پھیلی ہوئی ہے چڑھائی میں ہے اس کے لئے لفظ high use کریں a high mountain a high wall ٹھیک پھر adjectives of numbers آجاتے ہیں ٹھیک ہے نمبر میں دو چیز ہوتی ہے ایک exact number بتاتے ہیں 2 3 4 5 کے سارے نمبر ہیں چاند ایک ہیں بہت زیادہ ہیں تو یہ دونوں اسی میں آجاتے ہیں اب یہاں پہ جیسے some soldiers is there some soldiers means کچھ سپاہی یہ اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے a few cups چند cups ٹھیک ہے چند cups ٹھیک ہے اور اس کو quantifying determiners بھی ان کو کہا جاتا ہے یعنی جو quantity کو بتاتے ہیں تو ان کو quantifying determiners بھی کہتے ہیں یعنی quantifying determiners اور adjectives of quantity یہ سارے کے سارے ایک ہی چیز ہیں اب اپنے it's a very interesting exercise here آپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے infinite blanks میں لکھنا ہے for example if color ہے تو اس کے جگہ c لکھنا ہے size کے اگر بات کرنا تو وہاں پہ s لکھنا ہے quality ہے تو q l لکھنا ہے o origin کی بات کرنا ہے تو o لکھنا ہے quantity یعنی number of quantity بتا رہے ہیں تو پھر اس بیئرز ہے تو اس کی تعداد بتائی جا رہی ہے simple puzzle یا خالی اس کا objective بتائی جا رہے ہے اس دن کو کیسا ہے ٹھیک ہے تو یہ خود کر لینا ہے اوکھے سو انشاءاللہ سبسرائب بھی کر لیں اکسرسائز بھی کر رہے اگر 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 سو پیج نمبر 64 ہمارے انیبوک کا ہو چک ہے انشاءاللہ نیکس پھر ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ لے کے آپ کے پاس آئیں گے آپ سمجھ بھی آ رہی ہوگی ورحمت اللہ وبرکات